خواتین و حضرات ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں بابری مسجد کے بارے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو ساری دنیا میں جوڈیشل پوائنٹ ایو سے اس کو بہت ہی غیر مناسب اور انجسٹیفائیڈ اور غیر قانونی بلکہ میں اگر کہوں تو یہ مناسب ہوگا یہ فیصلہ انہوں نے دیا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس کی کیا سیچویشن ہے اور جو انڈیا مسلمان ہیں ان کی کیا ریسپونسیبیلٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی لاس ویک ہم نے دیکھا کہ نوروے میں جو کہ اگین is a democratic country لیکن نوروے میں ایک آزادی کے نام پہ انہوں نے قرآن کو نظریات عشق کیا جو مسلمانوں کے جذبات مشتل ہوئے قرآن جلانے والے کو انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن جس وقت اس کو روکنے کی کوشش کی کچھ مسلمانوں نے تو ان کو روکنے کے لیے پولیس فارن حرکت میں آگئی وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی کیا ریسپونسیبیلٹیز ہیں اسلامی نکتہ نظر سے ان کو قانون کو فالو کرنا چاہیے یا اپنے جذبات کے اس کو آواز پہ لبیک کہنا چاہیے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں مفتی صاحب یہ دونوں related situations ہیں مسلمانوں کے جذبات مشتل ہیں اب ان کو law of the land کو فالو کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے یا ان کو اپنا عشق اور اپنا پیار اور اپنا جو ریلیجس کمیٹمنٹ اور جو دیووشن ہے اس کو شو کرتے ہوئے ریٹیلیٹ کرنا چاہیے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا ٹوپیک ہے یہ دوسرا بھی بابری مسجد کے حوالے سے پہلے میں بات کروں گا کہ بابری مسجد کے حوالے سے جو مسلمانوں کو آج یہ جو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور پچیس سال کے بعد کے انتظار کے بعد آج فیصلہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف آ گیا اور اس کو مندر قرار دے دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا عدم اتحاد ہے عدم اتحاد اور ہندوستان کی مسلمانوں کے عدم اتحاد کی بنیاد جو ہے وہ دین نہیں ہے دین کی وجہ سے نہیں ہے اگر دین کی وجہ ہوتی تو تبلیغی جماعت کے اندر وہاں اختلاف نہ ہوتا کیونکہ تبلیغی جماعت کے اندر وہاں اس وقت اختلاف ہوا ایک جو ہے وہ مولانا سال صاحب کے ساتھ جماعت کا حصہ ہے ایک شورائی تو گوہ کہ سادانی و شرائی دو گروپ بن گئے تو یہ جو ہے کہ دونوں دیندار دونوں اللہ کے ولی ہیں تو معلوم ہے کہ اس اتحادت میں اتحاد کا تعلق دین کے ساتھ نہیں اگر دین کے ساتھ ہوتا کہ دیندار ہو جائیں تو اتحاد ہو جائے گا یہ دونوں دیندار اتحاد کیوں نہیں ہو رہا معلوم یہ ہوا اس کا تعلق عقل و حکمت کے ساتھ ہے عقل و حکمت کے ساتھ اس کا تعلق ہے عقل و حکمت کو انسان جب استعمال کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس زمین سرزمین پر کس خطے پر کھڑے ہو کے میں اختلاف کر رہا ہوں میرے سامنے کون دشمن ہے کہ جس سے میں اختلاف کر رہا ہوں تو جب یہ اقل و حکمت اگر وہاں کی مسلمان اختیار کریں ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم ہندوستان کی سرزمین میں کھڑے ہیں ایک بڑی اقلیت کی حیثیت سے کھڑے ہیں اور یہاں ایک ہندو بنیا جو ہے یہ ہمارے اوپر حاکم ہے لہٰذا یہاں پر ہمارا اختلاف جائے یہ ہماری نصروں کو برباد کر دے گا اور ہماری حیثیت کو فنہ کر دے گا یہ اقل و حکمت کو سبق دیتی اور پھر سامنے ہمارا جو دشمن ہے وہ ہندو دشمن ہے جو جائے وہاں نہ صرف مسلمان بلکہ کسی بھی اقلیت کو تسلیم کرنے کے تریار نہیں ہے اور انتہاب پتا ہندو کے ساتھ ہمارا جائے مقابلہ ہے لہذا ہم سب کوئی ایک ہو جانا چاہیے لیکن نتیجہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں خبابری مسجد کے حوالے سے بھی مسلمانوں کی تنظیموں کے اندر جو ہے وہ تحفظات موجود تھے کوئی کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں جانے دو یہاں تک کہ جب فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہونے کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد بہت سے دینی حل کو نہیں یہ کہہ دیا یار کوئی بات نہیں پانچ اکڑ جو زمین مل رہی ہے وہ لے لو اور اس کے اوپر مسجی بنا لو لہذا وہ چھوڑ دو بس اب وہ جگڑے میں نہ پڑو اور بعض کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے سپرونکوٹ کا یہ ہمیں سمجھ سے بھالاتا رہے سپرونکوٹ اس بات کو بھی مان رہی ہے کہ یہاں مندر نہیں تھا جو شواید ملے یہاں مندر نہیں تھا جب مندر نہیں تھا تو مسجی تھی تو جب مسجی تھی تو پھر آپ مسجی کو تسلیم کریں نتیجہ یہ کہ وہ فیصلہ عقل کے خلاف لہذا وہ ان طب کو یہ اظہار کیا اور بعض طب کو یہ کہا کہ نہیں اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم جو ہے اس کو اپیل کریں گے ہم اس کو لڑیں گے مقابلہ کریں گے تو مانو ہے کہ دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اس وقت تک عزت اور وقار کی زندگی نہیں گدار سکتا جب تک یہ متحد نہیں ہوگا اتحار بہت ضروری ہے یونٹی کسی بھی موقع پر یونٹی ہو پاکستان کے ساتھ مل کے چلنا آپ کو یا انڈیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے کس کے موقع کے ساتھ چلنا ہے میں نے کشمیر کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ کشمیر کے موقع میں آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا انڈیا کے ساتھ ہیں انڈیا کے ساتھ ہو تو سارے ہوں پاکستان کے ساتھ ہو تو سارے ہوں کیونکہ یہ یونٹی جو ہوگی یہ آپ کو سیف کرے گی لیکن آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کیا انتشار کا شکار ہیں یا تک بابری مسجد کا فیصلہ ہونے کے بعد وہ بڑے بڑے جو ہے وہ بہت سے دیندار علماء نے تنظیموں نے یہ کہہ دیا یا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بس چھوڑو اس کو اب نئی مسیح بنا کے اس کے کام کرو لیکن وہاں میں ضرورت ہی کیا ہے بات اصل میں ضرورت کی نہیں بات شوقت کی ہے بات ضرورت کی نہیں شوقت کی ہے کہ اسلام کی شوقت جو یہاں پر متاثر ہو رہی ہے اسلام کی شوقت متاثر ہو رہی ہے اور جہاں شوقت اسلام اور شعر اسلام کا معاملہ ہو تو وہاں کوئی کمرو ماج نہیں ہے یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہے کیا کہ یہ جگہ آپ نے ازان دی اور ازان دی اور ازان آپ مکمل نہیں کر سکے اور آپ کو دشمن نے قتل کر دیا اب یہ ازان کا مکمل ہونا یہ کیا بن گیا یہ شاعر اسلام کا حصہ بن گیا اب دوسرے مسلمان کو کھڑے کو اس کو مکمل کرنی چاہیے یہ کہہ کے نہیں چھوڑنا یا سنت ہی تو ہے ازان چلو چھوڑو قام کا دشمن کی گولیاں لگ رہی ہیں ازان کے بغیر نماز پڑھ لیتے ہیں کون تو فرض ہے نہیں اب آپ کا مشن بن گیا اب وہ یہ شاعر اسلام کا حصہ بن گیا اب آپ کو شہادتیں بھلے ہوتی چلے جائیں لیکن آپ ازان پر مکمل کریں چلانچہ آپ جانتے ہیں قومی اتحاد کی تحریک میں جو کرفیو لگا تھا اور ازان معزی نے دی تو جناب وہ شہید ہوتے چلے گئے شہید ہوتے چلے گئے لیکن ان سارے شہدار ازان مکمل کی ازان مکمل کی بڑے برس میں واقعات تو اسی طریقے سے یہاں بابری مسجح کو جو فیصلہ ہوا یہ آپ ضرورت کی بات نہ کریں کہ ہمیں ضرورت کیلئے مسجح کی جگہ مل گئی ہے نہیں یہ بات غلط ہے آپ کی اس بات ضرورت کی نہیں بات شوقت ہے اسلام کی شوقت کی ہے اسے اسلام کی شوقت متاثر ہو رہی ہے اور پھر بلکل ایک غیر منصفانہ طریقے سے ہو رہی ہے لہٰذا آپ کو بلکل اتجاج کرنا چاہیے اب جو بھی ڈیموکریٹ کی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپیل کریں سوبرکورٹ کے اندر اپیل کریں اور مقدمی کو لڑیں اور ساری تنظیمیں یونائٹ ہو کر اس کے لئے مالی وسائل بھی محیع کر کے پورا فقیلوں کا ایک پیلر بنا کے کریں بلکہ میں تو اسے بڑھ کے مشاہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ سوپرم کورٹ میں اپیل ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ عالمی عدالت کے اندر مقدمہ ڈالیں ورڈ کورٹ کے اندر مقدمہ ڈالیں کہ یہ کتنی بڑی سٹریجی ٹریجی ہو رہی ہے کہ کتنے سو سال پہلے کی بنیوی جو مسجح تھی سوپرم کورٹ کے فیصلے کو انیلائز کریں سوپرم کورٹ کے فیصلے کو لوگ پڑھنے والے دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار سوپرم کورٹ مان رہی ہے کہ یہاں مندر نہیں تھا وہاں جو دیوار نیچے نکلی وہ مندر کی دیوار نہیں تھی تو لہذا جب نہیں تھی تو مسیح بنی ہے جب مسیح بنی ہے تو آپ کو مندر میں تمدیل کرنے کا کیسے حق پہنچ گیا تو اس وقت مسلمانوں کو وہاں یہ کرنا چاہیے کہ ورڈ کورٹ کے اندر مقدمیوں کو دائر کریں اور اس کو مقدمیوں کو لڑیں اس کو گیو اپ نہ کریں یہ سوچ کے کیونکہ ورنہ آج اگر آپ نے گیو اپ کر دیا پھر آپ اپنے کل تاج میل کے بارے میں بھی توقع رکھیں آپ کا تاج میل گرائے جائے گا آپ کی مسلمانوں کے جتنے آثار قدیمہ ہیں وہ باری باری گرائے جائیں گے اس لئے آج ہی آپ سٹینڈ لے لیں اللہ کے گھر کے لیے انشاءاللہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ جین